قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور خلق قدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین پچھلے جمعہ سے ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے کلیسیا اور اس کے اختیار کی بابت سیکھنا شروع کیا The Church and Her Authority جو باتیں پچھلے جمعہ ہم نے سیکھی میں مختصر طور پر ان کی دہرائی کر دوں پہلے ہم نے یہ جانا کہ کلیسیا سے کیا مراد ہے What is the Church? Building کو ہم کلیسیا کہتے ہیں ادارہ, تنظیم, institution, organization اسے بھی کلیسیا یا چرچ کہتے ہیں لوگوں کی جماعت Assembly or a group of people عربی میں کلیسیا کو چرچ کو کنیسا کہتے ہیں اور عبرانی میں لفظ کنس ہے جس کا مطلب جوڑنا, جمع کرنا, اکٹھا کرنا نئے حد نامے میں لفظ کلیسیا جو استعمال ہوا ہے وہ یونانی زبان کے لفظ اکلیزیاس سے ہے جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت مجلس, گروہ اور نئے اہد نامے میں اس سے مراد مسیحیوں کی جماعت ہے وہ لوگ جنہوں نے خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی, نجادہ ہندہ خداوند اور بادشاہ قبول کر لیا ہے اور نئے اہد نامے میں یہی لفظ کلیسیا اسرائیل کی جماعت کے لئے بھی جو پرانے اہد نامے میں اسرائیل کی جماعت تھی ان کے لئے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے کلیسیا کی ایک انفرادیت ہے یونیکنیس ہے ایک الگ بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسو نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اسی وجہ سے کلیسیا ختم نہیں ہو سکتی کوئی اسے مٹا نہیں سکتا یہ قائم رہے گی یہاں تک کہ عالمِ ارواح کے دروازے بھی اس پر غالب نہ آئیں گے یہ کلیسیا جو خداوند نے قائم کی ہے زمین پر یہ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی یہ کلیسیا قائم رہے گی اور سارے ادارے تنظیمیں سر طرح کی سوسائیٹیز آرگنائزیشنز کمپنیز سب ختم ہو جائیں گے جیسے زمین اور آسمان کو خدا لپیٹے گا سب ختم ہو جائے گا لیکن صرف کلیسیا قائم رہے گی اور یہ آسمان پر بھی موجود رہے گی یہ اس کی انفرادیت ہے اس کی الگ بات ہے بائبل میں کلیسیا کو کیا نام دیئے گئے یہ بھی ہم نے سکھا اسے خدا کی کلیسیا کہا گیا خدا کا گھر یا خدا کا گھرانہ خدا کا خاندان پھر خدا کا مقدس اس کے رہنے کی جگہ the temple of God مسیح کی کلیسیا مسیح کا بدن مسیح کی دلہن اور رحو کدس کا مقدس خدا کا گلہ فلاک بھیڑے پہلوٹھوں کی جماعت ایمانداروں کی جماعت شاگردوں کی جماعت خدا مند کا تاکستان یا کھیت کلیسیا کا جو function ہے یا اس کا structure اس کی nature اس کی حیت زمین پر جو ہم نے نظر آتی ہے وہ تین طرح سے ہے نمبر ایک خاندانی یا گھر کی کلیسیا ہر ایک گھرانہ جو مسیح میں ہے وہ ایک کلیسیا ہے خاندان کلیسیا ہے اور پھر ایک علاقے کی کلیسیا کسی ایریا میں کسی city میں کسی village میں کسی town میں کلیسیا اور پھر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی خدا کی کلیسیا جو عالمگیر یا universal church جسے ہم کہتے ہیں اور universal church کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں صرف موجودہ زمانے کے مسیحی نہیں ہیں کہ جو آج 2018 میں موجود ہیں بلکہ ابتدا سے زمین اور آسمان کا وجود جب تک قائم ہے تب تک جتنے انسان خداوند یسو مسیح کے پیروکار ہوئے ہیں اس وقت ہیں یا ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہیں وہ سب مل کر ایک عالمگیر کلیسیا بنتے ہیں جو خدا کے حضور جائیں گے پھر ہم نے بات کی کلیسیا کے اختیار پہ کچھ چیزیں اس زمن میں ہم نے سیکھی تو یہ اس لیے ضروری ہے کلیسیا کو پتا ہو کہ ہماری authority ہمارا اختیار کیا ہے ہم خداوند میں بلائے گئے لوگ ہیں اس لیے لفظ کلیسیا ہمیں دیا گیا ہے ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں اور جب بلائے گئے ہیں تو ایک مقصد جڑا ہوا ہے اس سے اور ہمیں کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں جو خدا کا کلام ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت کرتے ہو خدا کے صفیر خدا کے ایلچی خدا کے ایمبیسیڈر ہو تم کلیسیا زمین پر خدا کے کردار کو ظاہر کرتی ہے کلیسیا زمین پر خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے لوگ خدا کو نہیں دیکھتے خدا سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا کلیسیا کے ذریعے سے وہ خدا کو جانتے پہچانتے اور خدا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں خدا نے اختیار دیا ہے جیسے کسی ملک میں صفیر مقرر کیے جاتے ہیں ایلچی ایمبیسیڈر بھیجے جاتے ہیں خدا نے اس دھرتی پر اپنی کلیسیا کو مقرر کیا ہے میری نمائندگی تم کروگے مجھے ریپریزنٹ تم کروگے تو کلیسیا خدا کا کردار اور خدا کا اختیار ظاہر کرتی ہے زمین پر خدا نے کلیسیا کو اختیار دیا ہے کہ تم دنیا میں سے قوموں میں سے قبیلوں اور امتوں میں سے ہر ایک کلچر میں سے ہر ایک ٹرائب اور نیشنیلٹی میں سے ہر ایک لینگویج بولنے والوں میں سے شاگرد بناو لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں بہرین سے خاص طور پر کمپنیز یا انسٹیٹیوٹ یا ادارے یا ارگنائزیشن ان کو بھیجتے ہیں ریکروٹ کرنے کے لیے بھرتی کرنے کے لیے کہ دوسرے ملک میں جاؤ وہاں سے ہمارے لیے بندے بھرتی کر کے لاؤ خدا نے کلیسیہ کو یہ ریکروٹ دی ہے کہ تم شاگرد بناو یہ اختیار اس نے دیا ہے کہ جسے تم بناو گے جسے تم شاگرد ڈیکلیئر کر دوگے وہ ہو جائے گا جسے تم قبول نہیں کروگے وہ نہیں ہوگا سو ذمہ داری لگا دی اختیار دے دیا کہ کلیسیہ نے شاگرد بنانے ہے اور کلیسیہ میں لوگوں کو شامل کرنا یا قبول کرنا یہ کلیسیہ کا اختیار ہے کسی ایک شخص کا نہیں ہے کلیسیہ کا اختیار ہے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ کلیسیہ ہاں بولے گی تو کوئی شخص کلیسیہ میں قبول ہوگا کلیسیہ اسے قبول کرے گی تو وہ کلیسیہ کا حساب بنے گا اگر نہیں تو thank you very much آپ جا سکتے ہیں کلیسیہ کو اختیار حاصل ہے اور کلیسیہ میں جو خدمتیں ہیں جو منسٹریز ہیں ان کے لیے لوگوں کا چناؤ اور پھر ان کی مخصوصیت اور ان کا تقرر سیلیکشن یا چوز کرنا پھر انہیں آرڈین یا ڈیڈیکیٹ کرنا اور پھر انہیں انسٹال کرنا یا اپوائنٹ کرنا یہ کلیسیہ کا اختیار ہے پاسبان کا بھی تقرر انسٹالیشن کلیسیہ کی رضا مندی سے ہوتی ہے جسے کلیسیہ قبول کرے اسے پاسبان مقرر کیا جاتا ہے اسی طرح کلیسیہ میں خدمت کے لیے جو ایلڈرز ڈیکنز یا ڈیکنسز جو مقرر کیے جاتے ہیں جو چنے جاتے ہیں وہ کلیسیہ کے اختیار میں ہے کہ وہ انہیں چنے اس کا طریقہ کوئی چنا جا سکتا ہے مقرر کیا جا سکتا ہے لیکن حتمی طور پر یہ کلیسیہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بیچ خدمتیں انجام دینے کے لیے منسٹریز کیری آؤٹ کرنے کے لیے لوگوں کو چنیں انہیں مقصوص کریں اور پھر انہیں مقرر کریں کہ یہ آپ کا اختیار ہے یہ کام آپ نے کرنے ہے جیسے خدا نے کلیسیہ کو اختیار دیا ہے کلیسیہ ان بندوں کو اختیار دے دیتی ہے کہ آج سے آپ یہ والے کام کرو گے سو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو آئندہ ہفتوں میں کلیسیہ میں انجام دی جائے گی کہ کلیسیہ میں آئندہ دو برس کے لیے خدمت گزاری کے کام میں شراکت کے لیے لوگوں کا چناؤ ہوگا اور یہ کلیسیہ کی ذمہ داری ہے کلیسیہ کا اختیار ہے اور اس میں اختیار آپ استعمال کریں گے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی رائے اگر طلب کی جاتی ہے تو وہ آپ کا اختیار ہے یس بولے نو بولے کلیسیہ دعا کے ساتھ خدا کی مرضی کو معلوم کرتے ہوئے یہ فریضہ انجام دے کسی کو چننا مقصوص کرنا اور خدمت کے لیے مقرر کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے کلیسیہ کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے دعا کے ساتھ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی مرضی معلوم کرتے ہوئے خدا سے کہتے ہوئے کہ ہماری رہنمائی کر کے ہم کن لوگوں کو اپنے بیچ میں خدمت کے کام کے لیے چننے مقصوص کریں اور مقرر اور پھر کلیسیہ کا یہ کام ہے کہ ڈسیپلن مینٹین رکھنا کلیسیہ لوگوں کی جماعت ہے یہ بیلڈنگ نہیں ہے بھیڑے ہیں لوگ ہیں ہر ایک کی مختلف سوچ ہے ہر ایک کے حالات مختلف ہیں ہر ایک کی تعلیم کا میار مختلف ہے ہر ایک دیکھنے کا انداز مختلف ہے ہر ایک کے بات کو سمجھنے کیا انداز مختلف ہے ہر ایک کے ایمان کی سطح مختلف ہے ہر ایک کے اندر جرت جذبے شوق اور لگن مختلف ہیں ہر ایک کے اندر خدمت کرنے کی جو اہلیت ہے ٹیلنٹس ہیں جو ایبیلٹیز ہیں وہ بھی مختلف ہیں تو سب کو لے کے چلنا اور مینٹین رکھنا ڈسسپلن مشکل کام بھی ہے لیکن یہ کلیسیہ کو کرنا ہوتا ہے ڈسسپلن مینٹین کرنا اور بالخصوص جو آیات پڑھی گئیں آج تلاوت کے لیے یہ کلیسیہ کے اختیار میں ہے کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا وہ کلیسیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا وہ اگری نہیں ہوتا بات پہ اس کو سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتا تو پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے مطی کی انجل اٹھار میں باب میں کہ جب کلیسیہ کی بات بھی وہ نہیں سنتا شخص تو پھر اسے کیا جانے غیر قوم کے برابر جانو یعنی کلیسیہ کو اختیار ہے کہ بھائی جان آج سے آپ فارغ ہیں ہم آپ کے ذمہ دار نہیں نہ آپ ہمارے پاس آؤ نہ ہم آپ کے پاس جاتے سمجھنے کے باوجود سمجھانے کے باوجود بھی نہیں ٹلتا بات نہیں مانتا معاملات میں صدھار نہیں لاتا تو پھر کلیسیہ کو اختیار آسل ہے کہ وہ سے غیر قوم کے برابر جان اور مقدس پولوس رسول کی معرفت کرنثیوں کے نام پہلے خط میں پانچوہ باب ہے گیار باب ہے اور چودہ باب یہ تین باب سپیشلی یہ زبردست ہیں اس حوالے سے کلیسیہ میں دسپلن مینٹین تو بس جناب اس وقت پھٹنے میں ہوں کلام اور دعا اور موجزے میرے اندر بس نہ اب سوئی مارنے کی ضرورت ہے غبارے کی طرح پھٹ جائیں گے کہیوں کو غیر زبانے ہیں خدا انہوں کا شکر ہوں ان لوگوں کے لئے جو غیر زبان میں دعا کرتے ہیں جن کے پاس نبوت کی نعمت ہے کلیسیہ کو یہ بات سکھائی کہ زبانے بولنے والے بھی اور نبوت یں کرنے والے بھی ایک ڈسپلن میں ایک نظم و ضبط میں ایک نظام ہوتا ہے کلیسیہ کا جس نظام کے تحت کلیسیہ چل رہی ہے اس نظام سے باہر نکل کے کچھ کرنے کی کوشش نہ کرو یہاں تاکہ اگر غیر زبان میں دعا بھی ہے نا تو اس کے لئے بھی پابند کیا گیا ہے کہ کلیسیہ کے مجمع میں احتیاط کرو نبوت کسی کو مل رہی ہے تو وہ دوسرے کو پہلے کرنے دے جب وہ محسوس کرے کہ اب میری باری آئی ہے تو تب نبوت کرے دعا کی باری جب دی جائے تو تب دعا کریں جب کلام کی باری دی جائے تب کلام کریں نظام ہے کلیسیہ کا ڈسسپلن ہے اور ڈسپلن اس کلیسیہ میں بھی دعا اور کلام کی تلاوت کے حوالے سے موجود ہے ہمارے پاس اے ٹو زیڈ لسٹ ہے ہم اپنی اپنی باری پر ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آج آپ نے دعا میں رہنمائی کرنی ہے اور یہ سلسلہ ہماری کلیسیہ میں چل رہا ہے کلیسیہ میں ڈسسپلن مینٹین کرنے یہ ڈسسپلن صرف شور شرابے کی حد تک نہیں یہ دعا اور کلام کی خدمت کے حوالے سے بھی ہے ڈسپلن یہ بھی ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے جب کہا گیا ہے تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ بہنے اور بیٹیاں جن کے پاس بچے ہیں پہلے وہ لیں تو پھر میرا کام نہیں ہے آگے ہو کے کھانا لینا ڈسپلن یہ کہتا ہے کہ جب آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط کریں دوسروں کا بھی خیال رکھیں تو پہلے تھوڑا سا لے چیک کر لیں مجھے موافق ہے میرے لیے اچھا ہے تو زیادہ لے لیں بعد میں بجائے اس کے ویسٹ ہو جن کو میٹھا منع ہوتا وہ خیر پہلے ڈھونتے ہیں میں کس کے لیے لے رہے ہو جی بھئی اپنی فیملی کے لے رہا شوق اپنا ہوتا ہے کہ 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 دعو لگا جانگا دس سپلن جب پاسمان یا چرچ کمیٹی کے لوگ جنہ خدا مند کی طرف سے اختیار سونپا جاتا ہے کام کرنے کا جب وہ آپ کو کوئی ہدایت دیتے ہیں جب وہ آپ کو گزارش کرتے ہیں تو یہ کلیسیہ کا کام ہے کہ دس قائم رکھیں کیونکہ وہ ہمارا دیا ہوا اختیار استعمال کرتے ہیں کلیسیہ کا اختیار ہے دس مینٹین کرنا اگر کوئی چرچ میں بدمزگی کر رہا ہے کوئی ایسی بات کر رہا ہے کوئی ایسا سو ڈسیپلن مینٹین رکھنا آپ کا کام ہے پھر کلیسیہ کا اختیار ہے کہ وہ انصاف کرے عدالت کرے کلیسیہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ دو بھائیوں میں معاملہ ہے کوئی کلیش پیدا ہو گیا ہے دو بھائیوں میں دو بہنوں میں دو خاندانوں میں دو لوگوں سائیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہے ہم دونوں کلیسیہ کے رکن ہیں ہمارا یہ معاملہ آپ فیصل کر دے حل کر دے اس پہ فیصلہ دے دے پولوس رسول نے اس بارے میں بڑی تعلیم دی ہے زبردست کہ تم اپنے مقدمات لے کر غیر قوموں والوں کے پاس کیوں جاتے ہو کیا تم میں کوئی نہیں ہے اس قابل کہ تمہارا فیصلہ کرے کلیسیہ کوئی اختیار حاصل ہے ہم تو فرشتوں کا اور قبیلوں کا انصاف کریں گے ہم سے اپنا فیصلہ نہیں ہوتا سو مقدمے لے کے پولیس تھانہ کچھاری نہ جائیں ہم ہم آپس میں کلیسیہ کے اندر رہ کے ہم کلیسیہ کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ کلیسیہ کا یہ اختیار ہے اور یہ اختیار استعمال ہوتا ہے جن کو ہم یہ اختیار سونپتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی کلیسیہ میں خدمت کے لیے انتظام چلانے کے لیے معاملات پہ فیصلہ دینے کے لیے ہم آپ کو چنتے اور مقرر کرتے ہیں ہم معاملہ ان کے سپورد کریں کلیسیہ کو اختیار ہے کہ کلیسیہ کے اندر ہونے خاندانوں کے مسائل دو بھائیوں بہنوں رشتہ داروں عزیزوں کے مسائل کلیسیہ ان پہ فیصلہ دے اور جو پارٹی نہیں مانتی پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے اگر وہ کلیسیہ کرنا انہیں کریکٹ کرنا غلط کو غلط کہنا تو غلط ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنا موقع دینا تو غلط ہے تو نے یہ غلط کیا ہے تجھے وقت دیتے ہیں درست ہونے کا یہ کلیسیہ کا اختیار ہے کہ کسی شخص کے اوپر یہ قدغن لگا دی جائے فیصلہ دے دیا جائے سزا دے دی جائے کہ تُو نے یہ غلط کیا ہے تُو نے نظام کو خراب کیا ہے تُو نے نظم و زب دسپلن کو وائلیٹ کیا نظم و زب توڑا ہے یہ تیرا فیصلہ ہم یہ سناتے ہیں کہ تُو یہ سزا بھگتے گا تعدیبی کاروائی انزباتی کاروائی دسپلین ایکشن جسے کہتے ہیں اور پھر اسے موقع دیا جانا کہ ہم تجھے یہ سزا ضرور دیتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تُو درست ہو جائے تُو واپس آجا تُو یہ وقت دیتے ہے ہفتہ مہینہ دو تین مہینے وقت دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں لوٹ آو آپ اس میں واپس ہو جاؤ خارج کر دیں ان کے نام ختم کر دیں اپنی لسٹ میں سے اپنے رکنیت ان کی کینسل کر دیں ان کی میمبرشپ ختم کر دیں انہیں اپنے بیچ میں کاؤنٹ نہ کریں ان کی گنتی ختم کر دیں کلیسیہ سے خارج کیا جانا اور پولوس رسول نے بھی کرنے تھے کہ نام پہلا خط باب نمبر پانچ اس میں دیکھئے کہ جو کلیسیہ میں ہوتے ہوئے بھی انتہائی حد تک چلے جاتے ہیں لکھا ہے کہ پھر ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو بس ان کو اپنے بیچ سے لفظ ہے وہاں پہ نکال دو کلیسیہ سے خارج کر دینا یہ کلیسیہ کا اختیار ہے جو نہیں بات سنتا جو نہیں ٹھیک ہوتا یہ کلیسیہ کا اختیار ہے کہ اسے کلیسیہ سے نکال دیا جائے جب اس کو غیر قوم کے برابر جاننا ہے جو بات نہیں سنتا کلیسیہ کی جب غیر قوم کے برابر اسے جاننا ہے تو پھر وہ کلیسیہ کا حصہ نہیں وہ تو غیر قوم ہو گیا وہ کلیسیہ سے اس کا باستہ ختم ہو جاتا اور اگر کوئی شخص جس کو سزا دی جائے جس پہ کوئی ایکشن ہو جائے جس کو تعدیبی کاروائی جس پہ ہو جائے جس کو کوئی کسی بھی نویت کی چھوٹی یا بڑی سزا دی جاتی ہے کہ اتنے وقت کے لیے ہم یہ تجھ پر آئید کرتے ہیں تو اپنے آپ کو درست کر اگر وہ واپس لوٹتا ہے اگر وہ بحالی کے لیے آتا ہے کہ میری غلطی تھی میں مانتا ہوں آپ نے مجھے وقت دیا اور میں نے سوچا میں غلط تھا میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں مجھے معاف کیا جائے میں آئندہ سے اپنا رویہ درست کروں غلطی کرنے والے کو سزا دینا موقع دینا اسے درست ہونے کے لیے اور جب وہ درستی کے لیے آئے اس کی مدد کرنا کہ ٹھیک ہے ہم تیری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ تو اس گناہ سے اس کمی سے اس خرابی سے جو تیرے اندر موجود ہے تو اس میں سے باہر آجائے ہم تجھے بحال کرتے پھر اسے ریسٹور کرنا ری انسٹیٹ کرنا اسے بحال کرنا یہ بھی کلیسیہ کے اختیار میں ہے اور کلیسیہ کی اختیار ہے جو خدا نے اسے دیا ہے شفاعت کرنا کسی کے لیے سفارش کرنا جب کلیسیہ مل کر کسی شخص کے لیے خدا کے حضور فریاد کرے زمین پر باندھوگے وہ آسمان پر باندھے گا جو زمین پر کھولوگے آسمان پر کھولے گا جب دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہو جائیں گے تو آسمان پر سن کے لیے ہو جائیں خدا من نے کلیسیہ کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم جس کام کے لیے دعا کروگے جس کام کے لیے شفاعت کروگے انٹرسیڈ کروگے انٹرسیشن کروگے وہ دعائیں وہ درخواستیں وہ ریکویسٹ قبول ہوں گے خدا نے ہمیں ذمہ داری دیا خدا من کا مقرر کیا ہوا شرواحہ کلیسیہ کا پترس رسول قید میں ڈال دیا گیا اور لکھا ہے کہ کلیسیہ اس کے لیے دعا کر بڑے جذبے سلگن سے کلیسیہ اس کے لیے دعا کر رہی تھی اور خدا نے فرشتہ بھیجا اور چھڑا دیا کلیسیہ جب مل کر کسی کام کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے تو خدا تو موت کے جاری ہوئے پروانے تبدیل کر دیتا بنی اسرائیل شہر میں آستر کے زمانے میں موت کا حکم جاری ہو گیا کہ جی فلاں دن تمام یہودیوں کو مار دیا جائے گا جہاں یہودی ملے مار دو اب اس حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ بادشاہ کا یہ دستور تھا آئین تھا کونسٹیوشن تھا لاؤ تھا کہ ایک بار جس پہ بادشاہ نے مہر کر دی وہ تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن تین دن روزے اور دعا کے بعد جب آستر جاتی ہے پوری قوم مل کر روزے میں ٹھہرتی دعا کرتی ہے شفاعت ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے بادشاہ سے ملتی ہے اور پھر اس کو بتاتی حقیقت کیا ہوئی تو پھر وہ پرانا حکم تبدیل تو نہیں کر سکتا تھا اس نے ایک نیا حکم جاری کیا یہودیوں کو اختیار ہے جو تمہیں مارنے کے لئے آئے تم اس کا مقابلہ کرو اور اگر بتے چڑھ جائے کوئی تو اپنے بچاؤ میں مار لو اب جس کو پتہ چل گیا کہ جی اگر گیا مارنے تو یہودی تو تیار بیٹھا ہو ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا تو کون آئے گا مارنے کو بچ گئے خدا پرانے حکم بھلے نہ تبدیل ہوں نیا حکم ایسا جاری کر دیتا ہے جس پرانا بے اثر ہو جاتا ہے بھلے ایسے قانون بنے ہوئے ہیں کہ جن کا نام لوگ تبدیلی کی ضرورت ہے تو فتوے جاری ہو جاتے ہیں ہم ملکر اگر یہ دعا کر لے کہ خدا تو اس میں اپنے لوگوں کے بچاؤ کا راستہ نکال کہ تری قوم کو نہ حق ستایا جاتا ہے تو بچا اپنی قوم کو ایسے قانون میں تبدیل جب مل کر کسی مقصد کے لیے کسی شخص کے لیے کسی معاملے میں کسی کام میں دعا کرتی ہے تو خدا وند اس کی لاج رکھتا ہے خدا وند اس دعا کو قبول کرتا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اپنے اختیار کو سمجھے کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا دعا گواہی دینے کا اب یہ معاملہ ذرا سمجھ نے کی ضرورت ہے بچے سکول میں داخل ہونا ہوتا ہے خاص طور پر جو مسیحی ادارے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں جی اپنے چرچ سے سرٹیفیکیٹ لے کر آئیں اس بچے کو جاری ہونے والا سرٹیفیکیٹ وہ ایک لیٹر یا پیپر جو فلاں فلاں والدین کی اولاد ہے یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا اور یا تو اس کی مخصوصیت یا پھر اس کا بیپتسمہ ہماری کلیسیہ میں فلاں تاریخ کو انجام پایا یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس بچے کا اور اس کے ماں باپ کا ایمان کیا ہے یہ سرٹیفیکیٹ ظاہر کرتا ہے جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے پھر اس کے شادی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ جی فلاں جو فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی ہے اس کی شادی فلاں جو کہ فلاں فلاں کی بیٹی یا بیٹا ہے اس کے ساتھ فلاں تاریخ کو ہو رہی ہے میں کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ایک ببتسمہ یافتہ یا اشائے ربانی میں شرکت کرنے والا غیر شادی شدہ نوجوان بیٹا یا بیٹی ہے اب یہ گواہی ہے ایمان کی بھی اور اس زندگی کی بھی جو اس نے گزاری ہے کیونکہ یہ لکھنا کہ یہ غیر شادی شدہ ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ اختیار آپ کو گھر میں بیٹھ کے باپ کانگوٹھا اور دستخت کروا کے آپ جاری نہیں کروا سکتے یہ لیٹر آپ کلیسیہ کے کسی ایلڈر کے دیکن کے دستخت کروا کے بھی لے جاؤ تو آپ یہ والا لیٹر استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی شخص کے ایمان اور اس کی زندگی کی بابت گواہی کلیسیہ کا اختیار ہے اور یہ گواہی کیسے یوز ہوتی ہے جب کلیسیہ میں پکاریں دی جاتی ہے کہ جی فلان کی شادی فلان کے ساتھ فلان تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی وجہ معلوم ہے جس سے یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو ابھی بتائے ورنہ بعد اس کے ہمیشہ کے لیے خاموش رہیں تین ہفتے تک کلیسیہ سے کیونکہ اس کے ایمان اور اس کی زندگی کی گواہی کلیسیہ سے مانگی جاتی ہے اور جس نے خیر کرے خدا کسی نے کلیسیہ کا توجہ ہی نہ دی ہو کہ میری کلیسیہ کون سی ہے میں کس کلیسیہ کا میمبر ہوں میری رفاقت کس کے ساتھ ہے میں جاند ایک شخص آ جاتا ہے سامنے کہ مجھے شادی کرنی ہے لیٹر دے بھئی آپ کون ہے میں پیدا ہوا تھا جناب بہرین میں میرا بپٹیزم میں ہوا تھا بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے شادی کر چھوڑ دی ہو میں کب جانتا ہوں آپ کو میں تو کلیسیہ سے پوچھوں گا اس بندے کو شادی کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کہ نا جی اس کے تو زندگی میں یہ باتیں تھیں تو یہ کیسے شادی کی چھتھی لینے آگیا یہ کلیسیہ کا اختیار ہے ایمان اور زندگی کے معاملات میں گواہی دینا کلیسیہ کا اختیار ہے اور پاسبان وہ سائن کرتا ہے لیٹر یا سرٹیفیکیٹ آپ کے دیئے ہوئے اختیار کے ساتھ کیونکہ جب دپٹیزم ہوتا ہے کسی بھی شخص کا تو کلیسیہ کی موجودگی میں ہوتا ہے اور کلیسیہ اس پہ ہاتھ کڑا کر کے اور جی ہاں کہہ کے اسے دکھا بھی جاتا ہے کہ پکاریں دی گئیں اور اس کے بعد کوئی اعتراض اس شادی پہ نہیں ہے کلیسیہ کے ساتھ جڑے رہنا ملے رہنا کلیسیہ کا حصہ ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ کلیسیہ کوئی اختیار ہے آپ کے ایمان اور آپ کی زندگی کے معاملات میں گواہی دینے کا سرٹیفیکیٹ دینے اور اگر خدا معاف کرے مرنا تو سب نے ہے اگر مرگ کا ٹائم آ جائے مر جاؤ تو کبھی کبھی کسی نے سنا ہے کہ دو مذہبوں میں لڑائی ہو گئی ہے وہ کہیں ہمارا ہے کبھی سنا ہو یہ کہتے ہمارا نہیں یہ تو آپ کا ہے وہ کہیں نہیں آپ کہیں سنا گئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر کے زندگی اور ہوتی ہے بڑا ضروری ہے پیدائی سے موت تک آپ کو سرٹیفیکیشن چرچ سے چاہیے آپ کو گواہی چرچ سے چاہیے اور میرے تجربے میں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد چٹھی اس حوالے سے دفن کرنے کے لئے بھی یہاں بہرین میں تو آپ کو دفن ہونے کے لئے چرچ کا میمبرشپ ریکارڈ دینا پڑتا ہے چٹھی جاری ہوتی ہے یہ ہمارا بندہ تھا ہمارے میمبر تھا یا تھی فوت ہو گیا تو اس کو دفن کرنے کے لئے اجازت دی جائے خاندان کو وراست لینے کے لئے بھی چٹھ سے ایک چٹھی چاہیے ہوتی ہے یہاں بہرین میں جاری کی ہے تو بڑا ضروری ہے یہ کریسیا کا اختیار ہے احتیاط سے استعمال کیجئے کوئی بندہ صحیح مینوں میں حق دار ہو تو اس کو دیں ورنہ کہ بھائی تو آگیا چھ سال بعد آج ہمیں شکل دکھا دی ہمیں کیا پتا کہ وہاں پہ غیر مذہب ہو گیا تھا سو اور یہ اختیارات جو کلیسیا کو ہے یہ لیڈرز جو خدمت گزار ٹیم ہے جو لیڈرشپ پہ چرش کی ان کی سپرویجن میں ان کی زیر نگرانی استعمال کیا جاتا یہ اختیار ہر بندہ اٹھ کے نہیں اختیار استعمال کر سکتا کیونکہ لیٹر پہ سگنیچرز ہونے ہوتے جو بیپٹیزم سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس کی کاؤنٹر فائل پہ دو گواہوں کے دستخت ہوتے ہیں جو چرچ لیڈرز میں سے ہوتے ہیں پاسٹر سائن کرتا ہے کہ میں نے اس کو بیپٹیزم دیا یا میں نے اس کو اس تحکام کی عمل سے گزارا اس کی کانفرمیشن کی اور دو گواہ جو چرچ ایلڈرز میں سے ہوتے ہیں وہ اس پہ سائن کرتے ہیں اسی طرح جو نکاح کی پکاریں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی چرچ ایلڈرز اپنی میٹنگ میں اس کی اپروول دیتے ہیں کہ جس کی پکاریں پڑھی جائیں ہم اجازت دیتے ہیں سو اختیار جو کلیسیہ کو ملے ہوئے ہیں یہ لیڈرز کے تھرو استعمال ہوتے ہیں ہم سارے لوگ مل کر ان چار پانچ چھے سات آٹھ جتنے بھی لوگ ہم چنتے ہیں ہم انہیں اختیار سونپتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کے فیصلوں کا اختیار آپ کو دے رہے ہیں آپ نے یہ فیصلے کرنے ہے اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب کلیسیہ میں فیصلوں کی بات آئی معاملات پہ بحث ہوئی آرگیومنٹس ہوئے تو فیصلہ حتمی اس میں لیڈرز نے کیا رسولوں نے اور بزرگوں نے کیا یعنی پاسٹرز نے اور ایلڈرز نے مل کے کیا جب لیڈرز کو ہم نے چنا ہی اس کام کے لیے ہے تو پھر انہیں فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ لیڈرز have the authority to take decisions اور ان کو implement کروانا بھی ان پہ عمل کروانا بھی عمال کی کتاب میں باب نمبر 16 ذرا اس میں دیکھئے گا صرف ایک حوالہ پڑھیں گے عمال کی کتاب میں باب نمبر 16 ہے اور چوتھی اور پانچ آیات یہ پولوس رسول اور ان کے ساتھی سیلاس کی بابت لکھا ہوا ہے یہ واقعہ اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لئے پہنچاتے جاتے تھے جو یرشلیم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے یعنی ایک بڑی اتھارٹی ایک بڑی کمیٹی بنی تھی ایک بڑا بورڈ تھا جس میں رسول تھے اور بزرگ تھے کلیسیہ کے جو یرشلیم میں بیٹھتے تھے اور پھر وہاں سے وہ حکم نامہ جاری کرتے تھے وہ فیصلہ کر کے حکم جاری کر دیتے تھے اور وہ پولوس بھی رسول تھا خود ساتھ میں سلاس تھا دونوں بہت بڑے اور مجھے ہوئے خدا کے خادم لیکن وہ آثورٹی لیٹرز وہاں سے لیتے تھے یرشلیم سے وہاں کے فیصلے لے کے جہاں جہاں جاتے ان کو دیتے تھے یہ ان کی طرف سے فیصلہ آیا حکم آیا ہے آپ اس پہ عمل کرو تو یہ جو لیڈرشپ ہے کلیسیہ کی جو لیڈرز ہیں جو آلڈرز ہیں جو بزرگ ہیں جو پاسٹرز ہیں جو بشپ ہیں جو فادرز ہیں انہیں کلیسیہ کے فیصلے نامے کی کلیسیہ انہیں تسلیم کیا ہوا ہے سو ہم بطور کلیسیہ اپنے اختیارات کو سمجھیں دعا کے ساتھ خدا کے خوف میں رہتے خدا کے کلام کی روشنی میں ہم اپنے اختیارات استعمال کریں اور پوری سمجھ کے ساتھ ہم لوگوں کو اختیار سونپیں اگر آپ کسی کو پاور اوف اٹارنی دے دیتے ہو کہ آج سے میری ساری جائداد اور کاروبار معاملات کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا جو بھی فیصلہ کرے مجھے قبول ہوگا یہی ہے نا پاور اوف اٹارنی مختار نام عام اس کو بولتے جی تو وہ شخص پراپرٹی سیل کر دے پراپرٹی کسی کو بفت دے دے مقرر کرتے ہیں ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شرچ کے آثارٹی کو یوز کریں سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ دانش کے ساتھ اکلمندی سے خدا کی رہنمائی میں لیڈرز کا چناؤ کریں اور اپنی اختیارات کو جانے خدا نے آپ کو بلایا ہے بیٹھ بیٹھنے کے لیے بڑی ذمہداریاں دی ہیں ان ذمہداریوں کو سمجھیں ان اختیارات کو سمجھیں کیونکہ اتھارٹی کے ساتھ ریسپونسیبیلٹی ہے اختیار کے ساتھ ذمہداری ہوتی ہے غلط استعمال کرو گے تو اختیار دینے والا پوچھے گا کیوں ایسا تو نہیں کیا میں نے تو تجھے اچھے کرنے کے لیے دیا تھا اختیار تو خدا کے ہم اس کے سامنے جواب دے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے کلیسیہ کو اختیارات استعمال کرنے چاہیے خدا ہمیں توفیق دے ہم بطور کلیسیہ اپنی ذمہداریاں اپنے اختیارات احسن طریقے سے اچھے طریقے سے پورے کر سکے خدا ہم سبوں کو اس کے لئے فضل بخشے آمین